خبر شامل کرتے ہیں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے پاک فوج پر بھونکنے والوں کی نسلیں پاک فوج پر بھونکنے والوں کی نسلیں پاکستان مخالف کتوں کی ایک علام ہے سینٹر پنجاب سردار اقبال اسین جتوئی نے کہا انشاءاللہ پاکستان اور پاک فوج کے مخالفوں کو ان کے ناپاک مقاسد کے ساتھ پورے احتمام سے دفن کر دیں گے ریلی میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ایڈوکیٹ سمی اللہ تاریخ حاجی علی شیر لشاری ساکب بلوز سمید سیاسی سماجی شخصیت صحافی برادری اور تمام کو آڈی نیوٹروں نے بربور شرکت کی آخر میں سردار اقبال اسین جتوئی نے کہا جب تک یہ قومی جور قومی گردار پاک فوج سے معافی نہیں مانگ لیتا تب تک احتجاج کا سلسلہ چاری رہے گا چھین آزرین آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر سینٹر پنجاب سردار اقبال حسین جتوئی پاک فوج ایک جہتی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں پاک فوج کے خلاف زبان اٹھائی گئی کیا یہ قابل برداش ہے اگر آپ کا پاکستانی ہونے کے حساب سے پاکستانی ہونے کے حوالے سے آپ کا ضمیر یہ مطمئن ہے کہ آپ کے جو لیڈر نے یا کسی بھی اہرے گہرے نتو خیرے نے پاک فوج کے خلاف یہ زبان اٹھائی ہے وہ قابل برداش ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہمیں اس پر مطمئن کریں کہ وہ بندہ کی ساتھ تک ٹھیک ہے اگر اس بندے نے یہ پکواس یہ زبان غلط استعمال کی ہے تو پیرے پاکستانیوں تنظیموں پالٹیوں سے ہٹ کر ایک فاکستانی ہونے کے ناتے پاک فوج کے ساتھ اپنی یکجتی کا اظہار کریں اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجتی کے لیے روڑوں پہ نکلیں اتجاج رکار کرائیں جب تک یہ نیا اہل اور چور اور مقار اور ملک سے بھاگا ہوا پاک فوج سے معافی نہیں مانگ لیتا تب تک یہ اتجاج اور آپ کا ریلیوں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہنا چاہیے تاکہ پاک فوج کی عظمت کو ہم یہ صحیح کیم رہ سکیں ایسے نٹو خطے اور جو ہے نٹو خطو خیرے کو کی زبان سے پاک فرنجی کو کوئی فرق نہیں پڑتا